بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاح السلام علی کے یا عصیدی یا رسول اللہ والا علیہ وسلم یا حبیب اللہ رب شرح علی صدری و یسر لی امری وحلو لوگتت امیل حسانی یفق و قولی عزیز طلبہ اکرام جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنہ ان قلاسے سے ایک بار پھر حاضر ہیں ہم صرفِ بدرال قانون چیکے والی علم السیغہ تصحیلِ صرف ان تمام کتابوں کو پڑھ رہے تھے اور ان کے اندر ہم قوانین کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے مثال کے قوانین پڑھے اور اس کے ہم نے ابواب کو شروع کر رکھا تھا کہ سلاسی مجرد سے مثال واوی کن کن بابوں سے آتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے طریقہ کار ہم نے پڑھا بابدارہ بابی پڑھا باب سامیہ پڑھا باب فاتحہ پڑھا اب اس کے بعد ہم جو اگلا باب پڑھنے جا رہے ہیں حاسیبہ یا حسیبہ پڑھنے جا رہے ہیں یعنی جس کے ماضی کے ان کلمے پر بھی زیر ہے کسرہ ہے اور مزارع کے ان کلمے پر بھی کسرہ ہے یہ باتیں ہم صرف بھائی میں سمجھ چکے ہیں باب وہی ہیں صرف میں نے کہا باقی انداز بھی وہی ہے اس کے اندر قانونوں کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو آج لفظ ہے وہ ہے الورمو الورمو یا اس کو ہم ورمن بھی پڑھتے ہیں گردان کے اندر ورمن اس کا معنی بنتا ہے سوجنا یعنی جس طرح کوئی چیز زخم ہوتا ہے پھوڑا ہوتا ہے یا کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ٹھیس لگتی ہے یا کوئی چیز چوٹ لگتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے سوج جاتی ہے اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں سوجنا یعنی پھول جانا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ورم تو یہ باب جو ہے وہ حاسیبہ یاسبو سے آتا ہے تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے حاسیبہ یاسبو سے ہم الورمو کو بنائیں گے تو اب یہاں گردان جب شروع کریں گے تو پہلے سیگا ماضی کہے گا تو واری ما حاسیبہ جو ہے تو واری ما پھر لفظ آئے گا یعو ریمو یعو ریمو اب یہاں میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے پہلے یوں کرنا ہے ایک بار پوری گردان اصل شکل میں لکھ لینی ہے پھر اس کے بعد واپس لوٹ کے قانونوں جہاں جہاں قانون لگیں آپ نے لگا لینے ہیں تو واری ما یعو ریمو حاسیبہ یاسبو اب یہاں جب میں نے یعو ریمو پہ غور کیا تو یہاں ایک قانون لگ رہا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مثال واوی کا جب بھی مزارے یفعیلو کے وزن پہ آئے تو آپ نے فوراں اس کی وہو کو حضف کر دینا ہے اگر یفعیلو کے وزن پہ ہو تو پھر دیکھنا تھا کہ این اور لام کلمے میں حروفِ الکی ہو تو کرنا ہے اگر نہ ہو تو پھر نہیں کرنا اب یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ یفعیلو ہے تو یفعیلو میں ہمارے پاس قانون تھا تو ہم نے فوراں واو کو کیا کر دیا حضف کر دیا ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تو پھر یہ بن گیا ہمارے پاس کیا بن جائے گا یاریمو یعنی یاریمو بن جائے گا یاریمو یعنی اس کو یوں لکھیں گے یاریمو اب وہ نہیں لکھیں گے واری ما یاریمو 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 یعنی سب کے اندر وہ پوری مزارے کی گردان میں حضف ہوگی تو اب اس کے بعد جو ہے ورمن مزدر آ گیا اس کے بعد جو ہے فاہو لگا کے فاہو لگانے کے بعد آپ نے کیا لگا دینا ہے واری من یعنی فائل ان کے وزن پہ گردان بن جائے گی واری من تو اس طرح مجہول بنانا ہے تو ووری ما تو اس کے بعد مجہول جو ہے مزارے کا یو رامو اصلی شکل میں آپ دیکھیں گے تو وہی جو ہے وہ آ جائے گی واپس یہاں پہ وہ موجود ہوگی کیونکہ یہاں کوئی قانون نہیں لگ رہا کیونکہ ہمارے پاس جو قانون تھا وہ یفعیلو کے وزن پہ لگتا تھا یہ وزن ہے یفعیلو یعنی مجہول ہے یو رامو ووری ما ورمن فضاکا مورومن فضاکا مورومن تو مورومن مفعولن فضاکا لگا کے تو یہ ہمارے پاس پہلا سٹرکچر تیار ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے لم کی جو ہے وہ گردان بنانی ہے تو لم کی گردان جو ہے وہ ہم بنانے کے لئے کیا کریں گے ہمارے پاس جو ہے لم لگانا ہے اسی مزارے پر اور اسی مزارے مجہول پر تو لم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لم جارم یعنی اس کے آخر میں صرف جزم آئے گی باقی کچھ بھی نہیں ہے لم جارم بہت آسان ہے اس کے بعد جو ہے لا کا سیگہ ہے یعنی فعل نفی لا یارمو بہت آسان ہے پھر اس کے بعد لن کا سیگہ ہے لن کا بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب یا پہ لگتی ہے تو نون اور یا کا ادغام ہم کر دیتے ہیں پڑھنے میں جس طرح ہم نے گذشتہ باب میں کر کے دکھایا تھا لن آخر کو نصبہ لن یورمہ باقی آپ کو ترتیب معلوم ہے یہ لم لا لن کی گردانیں میں نے سربھائی میں سب کو کر کے دکھایا تھا کہ جو ہے وہ زبر کیسے آتی ہے جہاں پہ آپ کو بتایا تھا پیش ہوتی ہے تو لن وہاں زبر دے دیتا ہے جہاں نونیں ہیں وہ ختم کر دیتا ہے دو نونیں نہیں گراتا جو لم ہے یہ بھی یہی کام کرتا ہے جگنے وہ جزم دیتا ہے لیکن لا نفی کا جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا جیسے گردان ہوتی ہے ویسے ہی رہتی ہے صرف ترجمہ تبدیل ہوتا ہے یہ باتیں سربھائی والی آپ ذہن میں رکھیں تو ہر گردان میں وہی طریقہ کا ریپلائی ہو رہا ہے اب جہاں پہ جب امارے پاس یہ بن گیا اب ہم نے بنانا ہے اس کا امر امر جب بنائیں گے تو امر آپ کو بتا ہے مزارے سے بنتا ہے حاضر کسی کا حاضر سے بنتا ہے اور غیب کسی کے غیب سے بنیں گے اب ہمارے پاس یاریمو ہے تو یاریمو کی جگہ ہم کیا کریں گے اب میں ان کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کی جگہ ہم اب امر بنانے جا رہے ہیں ہمارے پاس لفظ ہے تاریمو کیونکہ ہم نے حاضر کسی کا لینا ہے تاریمو اور تورا تورا مو یہ میں نے غیب کے بھی لکھ دیئے اور حاضر کے بھی لکھ دیئے ہیں غیب کے پہلے سے ہمارے پاس لکھے ہوئے تو اب حاضر کے بھی آگئے اب آپ کو بنانے کا طریقہ ملوم ہے فیل امر حاضر معلوم کیسے بناتے ہیں اس کا طریقہ کار کے پہلے حرف مزارے کو حضف کر دیں گے یعنی جو حروف اتین ہیں شروع میں سے اس کو ہٹا دیں گے جب ہم نے ہٹایا تو یہ بن گیا ہمارے پاس راز ری میم پہ شمو تو میم پہ کیا لگا دیں گے آخر کو کیونکہ امر کے آخر میں مشن جزم آتی ہے تو یہ بن گیا ریم اب یہاں حمزہ یعنی علف شروع میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ جب پہلا حرف حروف مزارے کو حضف کرنے کے بعد متحرک ہو تو آپ کو حضف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بن گیا ریم اب اس کے اگلے سریعے بھی یوں ہی بنیں گے یعنی تارے مو تھانا تو ریم تارے مانے تو ریمہ تارے مونہ تو یہ بن جائے گا ریمو تارے مینا تو ریمی تارے مانے ریمہ ترمنا ریمنا تو یعنی ریم ریمہ ریمو ریمی ریمہ ریمنا یعنی ان حاضر کے چھیں سیگوں میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا حاضر کے چھیں سیگوں میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے حروف مزارے ہٹا دیں گے اور پھر حمزہ اس گردان کے اندر یہاں پہ ہم اس مثال کے اندر حمزہ نہیں لگاتے کیونکہ ہمارے پاس پہلے متحرک ہے اگر متحرک نہ ہوتا تو ہم حمزہ لگاتے جس طرح کہ ہم باپ سامیہ یا سماؤں میں ہم نے لگایا اب یہ بن گیا ہمارے پاس اب مجہول آپ کو پتا ہے اسی حاضر کا مجہول جو ہے وہ کیسے بنے گا آپ کو بہت آسان تھی کہ صرف لامزر لی لگانا ہے اس میں آپ نے حروف مزارے کو اضاف نہیں کرنا ہوتا جس طرح ہم نے سربائی میں پڑھا تھا تو یہ ہو جائے گا لے تو رم رم لے تو رم آگے اس غیب پہ بھی آپ کو پتا ہے لامزر لی لگاتا ہے لے جا رم لے جو رم یعنی رم لے لے تو رم ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس طرح یرم تھا تو لے جا رم ہو گیا اور یورم ہے تو لے لامزر لی لگا کے لے یورم ہو گیا یہ ہمارے پاس بن گیا رم لے تو رم لے یرم لے جو رم پہلے پہلے سیگے ہمارے پاس آگئے باقی اگلے سیگے آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں لے تو رم لے تو رم لے تو رم لے تو رم لے یورم لے جو رم تو اس طریقے سے آپ ساری گردان کو جو ہے وہ جس طرح آپ نے بنائی تھی لے تدرب لے تدربا لے تدربو لے تدربی لے تدربا لے تدربنا لے ساری وہی گردان ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر بھی بنا لینا ہے جو آپ نے طریقہ کار ہے اس طرح بھی وہی طریقہ کار ہے جو آپ نے باقی کوئی چیننگ نہیں ہے یہی چیننگ ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس آ جاتا ہے نہیں نہیں بھی بلکل آسان ہے اسی طریقے سے نہیں میں صرف آپ کو کیا لگانا پڑتا ہے لا ملدبر لا تو آپ نے کیا کرنا ہے لا لگا کے لا تارم یعنی تارم ہوتا نا تو لا تارم لا تو رم لا تو رم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ایسی طریقے سے یا ہے تو لا یہ دیکھ لیں لا یرم لا یو رم ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس لا یرم لا یو رم یہ دیکھ لیں تو یہ نئی کے ہمارے پاس بھی اس طریقے سے مکمل ہو جائیں گے اب اس کے بعد آ جاتا ہے ظرف تو ظرف آپ کو میں کئی بار ابھی بتا چکا ہوں کہ ظرف کے اندر آپ کو ذہن کے اندر یہ بات رکھنی تھی کہ جو مثال کا ظرف ہے وہ مثال واوی کا وہ ہمیشہ کس وزن پہ آتا ہے مف اے لون کے وزن پہ آتا ہے سارے بابوں کا یعنی صحیح میں تو فرق ہوتا تھا نا کہ مف اے لون بھی آتا تھا مف آلون بھی آتا تھا ہم نے صحیح کی گردانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ جن کے تفصیل میں نے بتائی تھی وہاں پہ لیکن مثال واوی کا جو ہے وہ مف اے لون پہ آتا ہے سب کا جیسے باپ دربہ ہے چاہے باپ سامیہ ہے جیسے باپ فتح ہے چاہے باپ یہ بھی حاسیبہ ہے یہ اس کے بعد باپ کارومہ ہے سب کا یہی آتا ہے اب آپ کیا بنائیں گے اس کو مورے من تو مورے من مورے من موارے من موارے من اور مو وی مو وی رے من مو وی رے من آ جائے گا یعنی یہ جمع کسی کا آ گیا اور یہ تصغیر کسی کا آ گیا یہ آپ کے سامنے آ گیا اب اس کے بعد جو ہمارے پاس آ جاتا ہے آلہ آلہ کے اندر آپ کو بتا ہے وزن کیا ہوتا ہے مف 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 یعنی میم کے نیچے زیر آتی ہے مف مف یہ تو سب کا وزن ایک جیسے ہے آپ کو پتا ہے اب آ جائے گا یہ مو را مو را من مو را من تو اب یہاں آپ کو فوراں دیکھتے ہوئے ذہن کے در آ جانا جی کہ یہاں قانون لگ رہا ہے واؤ ساکن ہے اس کے ماہ قبل کسرہ ہے تو یہ ہو جائے گا می را من کیا ہو جائے گا می را من یعنی انس کی پوری گردان میں یہاں پر بھی یہ واؤ ساکن ماہ قبل زیر ہوگی آپ کو اس جگہ پہ اس کو یہاں سے بدلنا ہے آپ اس کی پہلی اصلی شکل میں بنائیں گے تو آپ کو قانون لگانے میں آسانی ہو جائے گی یعنی می ورہ من می ورہ من مو 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 مویر من می ورہ متن می ورہ متان اس طرح سے آپ اصلی شکل میں لے جائیں گے تو پھر آپ قانون جہاں بھی واؤ ساکن ماہ قبل مقصور ہوگا تو وہاں آپ قانون لگا دیں گے جہاں واؤ ساکن نہیں ہوگا یا واؤ سے پہلے کسرہ نہیں ہوگا آپ نے وہاں قانون نہیں لگانا تو می را من می را مانے اب یہاں جو یہ جمع کا سیگہ ہے ظرف کا اور اس کا ایک جیسے ہے تو یہاں دیکھیں واؤ متحرک ہے ساکن نہیں ہے ماہ قبل کسرہ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں واؤ کو چینج نہیں کیا یعنی اسی گردان میں بھی می را من می را مانے موارمو موائی ریمون یہی پھر لکھنا ہے اب اس کے بعد مونس کے سیگہ آ جائیں گے می را مطن می را مطانے موارمو موائی ریمہ تن مونس کے اندر تسغیر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے موائی ریمہ تن یعنی گولتا بھی لگا دینا ہے اس کے بعد آ جائے گا اسمِ عالی مکبر تو اس کا بدن آپ کو پتہ ہے مفعال مدرابن تو اس کو گرد دیں گے می را من یعنی می را من ہے نا تو ہو جائے گا می را من می را منے مواریمو یعنی اس کی جو جمع ہے گی وہ ہے گی مواریمو موائی ریمون موائی ریمون موائی ریمون یعنی ایک یا اور اضافی آ جائے گی موائی ریمون تو یہ آپ کو میں تفصیل یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پیشے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں ان کے بنانے کا طریقہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سربائی میں بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم نے جو صحیح کا پہلا قانون پڑھا تھا جمع اقصہ بنانے کا طریقہ اور تصغیر بنانے کا طریقہ تو وہی طریقہ یہاں پہ بلائی ہو رہا ہے یعنی وحد سے میں نے جب جمع بنائی تو وہی طریقہ کار یہاں استعمال ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے بلکل وہی قانون لگ رہا ہے ہر جگہ پہ تو می رامن می رامانے مواریم مویریم مویریمتن اس کے بعد آ جائے گا اس میں تفدیل اس میں تفدیل جو ہے وہ شروع میں کہاے گا او رامو یعنی لکھیں گے او رامو حمزہ وو رامیم لیکن پڑھیں گے او رامو او رامانے او رامونا اواریم وویریم ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر آپ مونس پہ آئیں گے اس میں تفدیل کے تو ورما ورمیانے ورمیاتم ورامن وو رائیم تو اس کے بعد ما او رامو او ریم بیہی فیل تجب تو اب یہاں پہ یہ آپ کی گردان جو ہے حاسی ویہ سبو پہ کمپلیٹ ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی تو آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ اس پہ اچھے طریقے سے غور کریں گے تو یہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں رہے گی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اگلا باب بھی جو ہے وہ یہیں پہ حل کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے بعد جو ہے وہ کیونکہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسی گردان ہے یعنی باب کاروما جو ہے ہم باب کاروما یک رو مو باب کاروما یک رو مو باب کاروما یک رو مو جو چھڑا باب ہے آپ نے پڑا تھا چھڑے باب کے اندر اب ہم یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک لفظ ہے وہ ہے اس کا مزدر ہے ال وسامتو ال وسامتو ال وسامتو یہ ہمارے پاس مزدر ہے اس کو ہم مردان کے اندر کیا پڑھیں گے وسامتن یعنی زبر کے ساتھ پڑھیں گے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ حسین ہونا یعنی ایسا حسن جو انسان کی آنکھوں کو بھائے دل کش جو حسین ہوتا ہے ایک حسین ایک حسین حسن ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دل نہیں کھچتا ایک حسن ایسا ہوتا ہے جس کی طرف دل کھنچتا ہے تو یعنی وہ ال وسامتو حسین ہونا یعنی ایسا حسین ہونا جس کی طرف دل کھنچے تو وسامتن حسین ہونا یہ ہو گیا مصدر ہمارے پاس اس کی جو گردان ہے وہ باپ کاروما یکرمو سے آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب گردان بنانی ہے تو آپ نے وہی طریقہ کہا رہا ہے واسوما واسوما یعنی کاروما کے وزن پہ آ گیا واسوما یعو سومو یعو سومو یعنی کاروما یکرمو شارو فا یشرو فا جیسے وہ طریقہ تھا وہی اب یہاں کوئی قانون نہیں لگنے والا کیوں کہ یہاں یہ وزن ہے یف اولو کا ہم نے قانون بتایا تھا مزارے میں یف ایلو میں یا یف الو میں تو یہاں یف اولو ہے تو یہاں قانون نہیں لگنا واسوما یعو سومو وسامتن فاہو آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب باپ کاروما ہوگا تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ اس کا جو فائل ہوتا ہے وہ فئی لون کے وزن پہ آتا ہے وہ فائی لون کے وزن پہ آتا ہے وہ فائل لون کے وزن پہ نہیں لانا تو اس وجہ سے آپ نے اس کو کیا لکھنا ہے وسیمن کیا لکھنا ہے وسیمن جس طرح آپ کو یاد ہو تو آپ نے کاروما یکرم میں پڑھا تھا تو پڑھا تھا فا ہوا قریم فا ہوا شریف وا شارف کارم نہیں پڑھا تھا اسی طریقے سے یہ بھی کاروما کے وزن پہ ہے تو آپ نے یہاں پر بھی پڑھنا ہے فاہو و وسیمون واسمون نہیں پڑھنا یعنی جو باب کاروما ہوگا اس کے اندر آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اس کا فائل جو ہے وہ فعیل ان کے وزن پہ ہوتا ہے فائل ان کے وزن پہ نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے ہم نے اسی باب کی اب ماضی مجہول بنانی ہے تو وسیما یوسامو وسامتن فزاک موسومون یعنی وسیما یوسامو مجہول بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے وہی مجہول یامے نے بنا دیا واسمہ کو وسیما کر دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ مجہول کے ساتھ آپ نے بے ہی لگانا ہے یعنی باب کاروما کی جو مجہول ہے اس کے اندر جس طرح آپ کوریما بے ہی یکرمو بے ہی اپنا کرمن فہوا مکرومم بے ہی یعنی جتنے بھی مجہول کے سیگے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بے ہی لگانا ہے معلوم کے سیگوں کے ساتھ نہیں تو اس طرح یہاں پر بھی کیونکہ یہ بھی اسی باب سے ہے تو جو بھی باب کاروما یکرمو پہ ہوتا ہے اس کی آپ مجہول کے ساتھ بے ہی لگاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو اب مزدر میں بے ہی نہیں لگانا مزدر میں نہیں کہہ رہا میں مجہول کے سیگوں میں لیکن اس کو پڑھیں گے کیا آپ کو قانون یاد ہوگا کہ نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم سے بدل دیتے ہیں یہ قانون ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ پڑھنا ہے اب لم کسی کے آ جائیں لم یوسم لم یوسم بہی آسان سی بات ہے لا یوسمو لا یوسمو بہی لیں یوسما لیں یوسما بہی عمر پہ آ جائیں تو عمر اسی اب ہم نے عمر بنانا ہے تو عمر آپ کو پتا ہے اسی سے ہم نے یعنی جو ہمارے پاس سیکھے ہوں گے حاضر کے تو حاضر کے ہم نے حاضر کے لکھ لینے ہیں تو سو مو ٹھیک ہے جی اور تو سا مو یہ ہم نے حاضر کے سی کے لکھ لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے بنانے کا طریقہ کیا ہے حاضر کا کہ حضورف مزارع کو حضب کرو پہلے حاضر کے اندر ہم بنا رہے ہیں تو اب اس کے بعد ہمارے پاس بچ گیا وہ ساکن اور اس کے بعد سین پہ پیش اور میم پہ پیش ہے لیکن آپ نے اس کو کیا کر دینی ہے جزم کیونکہ مزارع کے عمر کے آخر میں ہمیشہ جزم آتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ساکن بچ گیا ہے تو حمزہ تو لے کے آنا ہے حمزہ لے کے آئیں گے حمزہ لے کے آئیں گے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب مزارع کے این کلمے پہ پیش ہو تو پھر حمزہ کو کیا دینی ہے پیش دینی ہے تو آپ نے پیش دینی ہے تو یہ ہو جائے گا او سم کیا ہو جائے گا او سم او سم آسان سی بات ہے او سم اس کے بعد مجہور جو ہے وہ آپ نے اسی کا لے تو سم صرف لامدر علی لگانا ہے لے یو سم لے یو سم لامدر علی شروع میں لگا دو اور آخر کو جزم دے دو یہ آپ کے سامنے لکھی ہوں ہے بس صرف لامدر علی لگانا ہے تو اسی طریقے سے اب نئی پہ آ جائیں لاتو سم نئی میں آپ کو پتا ہے حرف مزارع کو کہیں بھی حضب نہیں کیا جاتا صرف لامدر علی لگا کے آخر کو جزم دینی ہے لاتو سم لاتو سم لا یو سم لا یو سم یہ ہمارے پاس نہیں بن کے آگئی اب اس کے بعد اگر ہم آ جائیں اس کے ظرف پہ تو ظرف اس کا بھی اسی طریقے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنا بھی باب مثال واوی کے ہیں ان کا ظرف مفعلون کے وزن پہ آتا ہے ابھی ہم نے پڑھا تو اس کا بھی ہم نے کیا کر دینا ہے اب آئے گا موسیمون موسیمون مفعلون موسیمون موسیمانے مواسیمون یہ میں لکھ رہا ہوں موائی موائی سیمون بلکل اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ نے ابھی پیچھے پڑھا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا آلہ آلہ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے موسیمون تو آپ کے پاس آئے گا اس میں آلہ کے اندر جو ہے وہ موسیمون وزن آپ کو بتا ہے مفعلون تو بلکل جو کام آپ نے پیچھے کیا وہ یہاں بھی کرنا ہے کہ وہ کو یا سے بدل دینا ہے می سامن می سامانے مواسم موائی سیمون یہاں وہ نہیں بدلے گی می سامتن می سامتانے مواسم موائی سیمتن جو کام پیچھے کیا اب بلکل اسی طرح سے آ رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے بعد مکبر می سامن می سامانے مواسیم موائی سیم موائی سیمتن اس میں آلہ مکبر میں ایک یا آگے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو وجہ پتہ ہے کہ جمع بناتے ہیں وید سے تو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اس میں تفدیل آ جاتا ہے اوسم اوسمان اواسم اوائی سیم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے مونسہ ہے وسمہ وسمیان وسمیات وسمن ووسیم ما اوسمہ اوسم بے ہی تو یہ آپ کے پاس باب کروما آ گیا بلکل آپ نے دیکھ لیا کہ کہاں کہاں پہ کانون لگا تو یاد رکھیں جو مثال واوی ہے اس سے باب ناصرہ ینسرو نہیں آتا ہے یعنی اس سے پانچ باب آتے ہیں دارابا یدریبو اس کے بعد آتا ہے سامیہ یسماؤ یعنی جو دو باب جن کی ماضی کا عین کلمہ مختلف ہوتا ہے وہ دو آتے ہیں تیسرا ناصرہ ینسرو یہاں پہ نہیں آتا اور پھر جو اگلا ہے فاتح یفتہو عاصیب یاسبو کاروم یکرومو یہ یعنی جن ماضی جن کی اور مزارع کا عین کلمہ ایک جیس ہوتا ہے اب یعنی یہاں پر جو کلمہ آپ ذہن کے اندر رکھیں جب آپ دیکھیں کہ یہ ہفتہ اقسام میں کلمہ مثال بن رہا ہے اور مثالیں واوی بن رہا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراں آنا چاہیے کہ یہ ناصرہ ینسرو تو نہیں ہو سکتا یہ پانچ بابوں میں سے کوئی باب ہو سکتا ہے اب ان پانچ بابوں اسے کون سا باب ہے یہ آپ منجد میں جا کے دیکھیں گے جس طرح کہ آپ صحیح کو دیکھتے تھے تو وہ چھیں بابوں میں دیکھتے تھے اب مثال کو آپ نے پانچ بابوں میں دیکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس باب بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا صرف صغیر کیسے بنا جاتی ہے آپ نے سی کو فالو کرنا ہے اور مثالیں جا کے منجد سے نکالنی ہیں مزید الفاظ کو آپ نے ان بابوں سے بنانا ہے تاں کہ آپ کے ذہن کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے میں نے آپ کو بتایا کانون یاد کرنے سے رٹنے سے نہیں کانون استعمال کرنے سے آئے گا تو استعمال کیسے ہوگا الفاظ جب ڈھونیں گے گردان میں استعمال کریں گے اور ایک جیز میں آپ سے پھر کہوں گا کہ ہر گردان کی کم از کم ایک گردان کی صرف کبیر ضرور بنانی ہے یعنی اس کی پوری گردان ضرور آپ بنائیں یعنی جتنے بھی سیگے ہیں ماضی ہے یا مزارے ہے یا عمر ہے نہیں ہے اس کے پورے چودہ چودہ سیگے بھی لازمی ایک باپ کے لازم ایک گردان کے ضرور بنائیں تاکہ آپ کو باقیوں کے اندر کبھی الفاظ کو ڈھوننے میں یا کوئی مشکل پیش نہ آئے اور ایک سبق کو دو سے تین بار ضرور ریپیٹ کیا کریں اگل سبق آنے تک پشلی کی دورائی کیا کریں اور کوئی چیز اگر سمجھ نہ آئے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ساری چیزیں کھول کے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کے بوجود بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ورسپ نمبر شور ہے اس پہ بھی سوال کر سکتے ہیں یہاں یوٹیوب پہ بھی سوال کر سکتے ہیں اور اپنا دوسرے دوستوں کو بھی آپ اس کے ساتھ متصل کریں نائی کلاسز شروع ہو چکی ہیں ان کے اندر جو نائک طلبہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں دیگر جو ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ دیگر لوگ بھی سے مستفیز ہو سکیں گے والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمد قیار حمر راہی مین